بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ مائی ڈیئر سٹوڈنٹس آج کے اس ویڈیو لیکچر کے اندر ہم ڈسکس کرنے جا رہے ہیں بلیک باڈی ریڈیشن بچوں ٹونٹی سینچری کا آغاز جو تھا وہ سائنس کے اندر خاص طور پر فیزکس کے اندر بہت ساری چیزیں جو ہیں وہ نئی لے کے آتا ہے اور ٹونٹی سینچری کے اندر جو سب سے زیادہ کام کیا وہ آئنسٹائن نے کیا آئنسٹائن نے تھیوری آف ریلیٹیوٹی دے کر ایک نیا کونسپ جو تھا اس کا جنم دیا تھا اس کے بعد ڈیفرنٹ سائنٹس تھے جنہوں نے اور کام بھی کیا جس میں کونٹم تھیوری پیش کی گئی اور وہ سکسسفلی اڈاپٹ بھی ہو گئی اور لوگوں کے اندر اس کی پینیٹریشن بھی کافی زیادہ ہو گئی بہت سارے کونسپ ہمیں سمجھنے اس کے ساتھ آسان ہو جاتے ہیں اسی بیس کے اوپر ہم ریڈییشن کے کونسپ کو لے کر چلتے ہیں اور بلیک باڈی ریڈییشن کو سمجھتے ہیں بچو ٹونٹی سینچری کے اندر بلیک باڈی ریڈییشن کی انٹینسٹی ڈسٹیویشن ڈائیگرام جو تھی وہ اچھے طریقے سے سمجھ آ گئی تھی ہوتا گیا ہے کہ ہم ڈیفرنٹ ایکسپیریمنٹس کرتے ہیں ان ایکسپیریمنٹس کے کچھ ریزرٹس آتے ہیں ان ریزرٹس کی ڈسکیشن کرتے ہیں اور ان کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں on the behalf of classical mechanics and modern physics اب ان میں سے کون سا زیادہ authentic ہمیں آنسر دیتا ہے کون سی تھیوری ہمیں بہتر انداز دیتی ہے وہ ہمیں سمجھ آ جاتی ہے بچہ تھوڑا سا میں clear کرتا چلوں کہ ہمارے پاس فیزکس کے دو ادوار بہت زیادہ important ہیں ایک انیسویں صدی سے پہلے کا اور ایک انیسویں صدی کے بعد یعنی بیسویں صدی کے start میں انیسویں صدی کا احتتام اور بیسویں صدی کے آغاز میں فیزکس کے اندر ایک نیا دور شروع ہوتا ہے فیزکس کے پہلے دور میں کہی گئی باتیں کہی گئی تھیوریز میں سے بہت ساری تھیوریز ناکام ہو جاتی ہیں بہت سارے natural phenomena's کو سمجھانے میں اس لیے وہاں سے فیزکس کا ایک نیا روپ ہمارے سامنے آتا ہے وہاں سے کچھ نئی تھیوریز ہمارے سامنے آتی ہیں جو ان questions کے answer دینے میں کامیاب ہو جاتی ہیں جو کہ اس سے پہلے کی physics جسے classical physics بولا جاتا ہے وہ نہیں دے پا رہی تھی انہی questions میں سے ایک question تھا کہ energy emission from black body radiation اس experiment کو سمجھنا تھا بچو ان اس article کی ترتیب یاد رکھیے گا کہ یہ ایک article ہے جس کے پہلے part میں پہلے حصے میں ہم اس experiments کے result کو conclude کریں گے اور پھر اس کو on the base of classical and modern physics سمجھنے کی کوشش کریں گے اور ہم دیکھیں گے کہ ان میں سے کون سی تھیوری best طریقے سے ہمیں explanation دیتی ہے تو آئیے چلتے ہیں پہلے حصے کی طرف اور پہلا حصہ ہے black body radiation کی experiment کو سمجھنا اور اس کے results کو conclude کرنا black body radiation black body radiation کے results کو لے کر science کے اندر کا ہی بحث چلی classical physics اس کو completely explain نہ کر پائی یا آپ کہہ لیں کہ wave theory جو ہے electromagnetic wave theory وہ اس کو صحیح طرح سے explain نہیں کر پا رہی تھی اس کے result کو اچھے طریقے سے discuss نہیں کر پا رہی تھی پھر اس کی explanation on the base of modern theories کی گئی جو کہ بہت اچھے طریقے سے define ہو جاتی ہیں اور ہمیں اس نئے تھیوری سے ایک نئی برانچ physics کی مل جاتی ہے جسے quantum theory یا quantum mechanics کا نام دیا جاتا ہے وہ جو ایک کیسا experiment تھا کہ جس کے اندر ہمیں کچھ نئی چیزیں پڑھتا چلیں start ہم بہت سمپل طریقے سے لیتے ہیں کہ جب بھی کسی body کو above the room temperature heat up کیا جائے تو اس کے اندر سے hot radiation نکلتی ہیں اور ان hot radiation کی wavelength temperature decide کر رہا ہوتا ہے یعنی اگر میں اس مارکر کو room temperature سے above temperature پر heat up کروں گا تو اس میں سے radiation نکلنا شروع ہو جائیں گی اور ان radiation کی frequency اور wavelength وہ temperature decide کرے گا اس ان radiation کو بیٹے ہم نام دیں گے heat radiation کا heat energy radiation کا اور وہ heat energy radiation ہر body سے نکلتی ہیں جس کا temperature room temperature سے above ہو جائے تو ہم اس radiation emitted from hot body کا ذکر سب سے پہلے کرتے ہیں پھر ہم black body کی طرف جائیں گے radiation emitted radiation emitted emitted from hot body کی اس کی جو definition ہوگی ہم کس طرح سے کریں گے کہ energy radiation radiation emitted emitted from hot body from hot body room temperature کہ کسی بھی باڈی کو آپ روم ٹیمپریچر سے زیادہ ٹیمپریچر کی سے آپ ہیٹ اپ کرتے ہیں تو اس میں سے انرجی ریڈیئیشنز باہر نکل آتی بجو ایک بات یاد رکھئے گا کہ ہم نے ایکسپیریمنٹ بیک باڈی ریڈیئیشنز سمجھنا ہے لیکن ہم آغاز بہت سادہ لفظ سے لے رہے ہیں کہ کسی بھی باڈی کو ہائی ٹیمپریچر پر لے جائیں روم ٹیمپریچر سے اس میں سے ریڈیئیشن نکل کر روم میں داخل ہو جائیں گی یہ ایک بہت سادہ سا کنڈکشن آف ہیٹ کا پرنسپل ہے کہ دو ٹیمپریچر ڈیفرنٹ ہو تو ہائی ٹیمپریچر سے ہیٹ لو ٹیمپریچر کی طرف آتی ہے تو وہ جو انرجی نکلتی ہے وہ اندہ فارم آف ریڈیئیشنز نکلتی ہے اندہ فارم آف الیکٹرو میگنیٹک ویوز نکلتی ہے جس کو ہم انرجی ریڈیئیشنز کا نام دیتے ہیں تو ہم کہتے ہیں کہ دیز انرجی ریڈیئیشنز دیز انرجی ریڈیئیشنز آر ای ایم ویز یعنی وہ ریڈیئیشن الیکٹرو میگنیٹک ویوز ہیں ان الیکٹرو میگنیٹک ویوز کو یہ عام طور پر بخار کی صورت میں ہماری باڈی سے بھی نکل سکتی ہیں مثلا جب ہماری باڈی کا ٹیمپریچر روم ٹیمپریچر سے اباب جاتا ہے ہمیں ٹیمپریچر ہو جاتا ہے اس صورت میں ہماری باڈی سے بھی کچھ ہیٹ ریڈیئیشنز نکلتی ہیں ان انرجی ریڈیئیشنز کی شکل بھی الیکٹرو میگنیٹک ویوز کی شکل ہوتی ہے یعنی گویا کہ کوئی بھی جسم کوئی بھی مادائی جسم جب بھی روم ٹیمپریچر سے زیادہ ٹیمپریچر پر جاتا ہے تو اپنے میں سے ریڈیئیشن لازمی نکالتا ہے اب ان ریڈیئیشن کی فریکونسی اور ویولنٹ کس طرح سے ویری کرتی ہیں تو ڈیفرنٹ ایکسپریمنٹ سے یہ چیز اخذ کی گئی کہ جب بھی آپ ٹیمپریچر انکریز کرتے ہیں تو نکلنے والی ریڈیئیشن کی ویولنٹ جو ہے وہ کم ہو جاتی ہے یا دوسرے لفظوں میں بیٹے ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہائی یا لارج لارج ویولنٹ لارج ویولنٹ امیٹیٹ ایٹ لو ٹیمپریچر اور دوسرے درف ہمارے پاس آ جاتا ہے کہ سمال ویولنٹ امیٹیٹ ایٹ ہائی ٹیمپریچر کہ جیسے ٹیمپریچر آپ بڑھائیں گے تو ریڈیئیشن جو ریڈیئیشن اس میں سے نکل رہی ہیں ان کی ویولنٹ سمالر ہو جائے گی اور یہ پروسیجر چلتا رہتا ہے آئیے ایک ایک ایکسپیریمنٹ کرتے ہیں پلاٹینیم وائر پہ اگر آپ پلاٹینیم وائر کو ہیٹ اپ کرتے ہیں وین وین وی ہیٹ اپ آپ پلاٹینیم وائر پلاٹینیم وائر اس وقت ہمیں کیا چیز ملتی ہے جب بچوں ایٹ فائیو ہنڈر ڈگری سیلسیس ٹیمپریچر کیا جاتا ہے تو وہ پلاٹینیم وائر ڈل ریڈ ہو جاتی ہے یہ چیز آپ ایک لوہے کی سلاخ میں بھی اپزرگ کر سکتے ہیں کہ اگر بہت دیر تک ہمارا گیس کا چولہ چلتا رہے تو اس کے گرد لگا ہوا جو فریم ہے وہ لوہے کا ہے اور وہ ہیٹ اپ ہو کر ریڈ کلر دینے لگ جاتا ہے کوئی چیز ریڈ کلر کیوں دے گی کیونکہ گلو کرتی ہوئی چیز ریڈ کلر اس وقت دے گی جب اس میں سے نکلنے والی ریڈییشن کی فریکوینسی اور ویولیند ریڈ کلر کی ماند ہو جائیں گی یعنی ریڈ کلر جیسی ہو جائیں گی تو اگر پلاتینیم وائر ڈل ریڈ ہوئی ہے تو اگر ہم اسی ٹیمپریچر کو 900 ڈگری سیلسیس کر دیتے ہیں تو یہی کلر جو ہے وہ چیری ریڈ ہو جائے یعنی گاڑا ریڈ کلر ابھی ہم اس کو کہہ سکتے ہیں اور اگر اس کو 1100 ڈگری سیلسیس کر دیا جائے تو اس کا کلر اورنج ہو جاتا ہے اورنج کلر کی ریڈییشن نکلتی ہیں جو اس میں ہمیشہ ہوتی ہیں اور اگر ٹیمپریچر 1300 ڈگری سیلسیس کر دیا جائے تو اس میں سے نکلنے والی ریڈییشن ییلو ہو جاتی ہے اور بچو اگر 1600 ڈگری سیلسیس کر دیا جائے تو یہ کلر وائٹ میں بدل جاتا ہے اب اگر ہم اس کا پروسیجر دیکھیں تو ہم ویبگیور کے نام سے ایک فارمولا پڑھتے ہیں جو کہ ویزیبل سپیکٹرم کو شو کرتا ہے اگر ہم اس ڈیریکشن میں موو کریں تو ویولنٹ لیمڈا جو ہے وہ انکریز کر جائے گی ٹھیک ہے آہ ساری ڈیکریز کرے گی اگر ہم ریڈ سے وائلڈ کی طرف جائیں تو ویولنٹ لیمڈا ڈیکریز کر جاتی ہے اس کا مطلب ہے اگر ہم فردر دیکھیں تو ڈل ریڈ پہلے آئے گا اور پھر آپ کے پاس چیری ریڈ آئے گا ڈل ریڈ کی ویولنٹ سب سے زیادہ چونکہ اس طرف جاتے ہو ویولنٹ ڈیکریز ہو نہیں چیری ریڈ کی ویولنٹ اس سے کم اس کے بعد آ جاتا ہے اورنج اورنج کی ویولنٹ اس سے کم ییلو کی ویولنٹ اس سے کم اگر ہمیں یہ دیکھتے ہیں کہ اس پلٹینیم وائر کا بیہیویر کیسا ہے تو لو ٹیمپریچر کی اوپر لارجر ویولنٹ ہمیں ٹھوتی ہے ڈل ریڈ جیسے اور جیسے آپ ٹیمپریچر بڑھا رہے ہیں ویولنٹ ڈیکریز کی طرف شفٹ ہو رہی ہے اور یہ چیز شو کرتی ہوتی اور بیٹے سمالر ویولنٹ لارجر ٹیمپریچر پرمیٹ ہوتی یہ بیہیویر صرف پلٹینیم وائر کا نہیں ہے بلکہ ہار باڈی جو بھی آپ ہیٹ اپ کرتے ہیں اس میں سے نکلنے والی ریڈییشن جو کہ ہارٹ ریڈییشن یا ہیٹ ریڈییشن یا انرجی ریڈییشن جس کو کہتے ہیں ان کا بیہیویر بلکل سیمیلر اس جیسا ہے پلٹینیم وائر کے اندر چونکہ یہ پروسس آسانی سے سمجھ آ جاتا تھا اس لئے ہم نے پلٹینیم وائر کی ایک اگزیمپل سے اس کو سمجھنے کی کوشش کی اب اگر ہم ذکر کریں ٹھیک ہے اس کا یہ ایک وقت میں ایک طرح کی انرجی امیٹ کر رہی ہے یا وہ ڈل ریڈ ہوتی ہے یا وہ چیری ریڈ ہوتی ہے یا پھر اورنج ویولنٹ ہوتی ہے یا پھر ییلو ویولنٹ ہوتی ہے لیکن بلیک باڈی ایک ایسی باڈی ہوتی ہے جو ملٹیپل ویولنٹ کو یا کہہ سکے کہ تمام قسم کی ریڈییشن ویولنٹ کو امیٹ کر سکتی ہے یا ایبزوب کر سکتی دونوں کنڈیشن وہ بلیک باڈی ہوتی ایسی باڈی جو ملٹیپل ویولنٹ کو ایبزوب اور امیٹ کر سکے ہم اس کو بلیک باڈی کہتے ہیں یعنی آل دا ویولنٹ جو ایبزوب کر سکے اور آل دا ویولنٹ جو امیٹ کر سکے اس کو بیٹے ہم بلیک باڈی کا نام دیتے ہیں آل باڈی ویچ ایبزوب آل دا ریڈییشن آل دا الیکٹرومیگنیٹک وییوز اس کو بلیک باڈی کہا جائے گا تو بلیک باڈی کی ڈیفینیشن لکھی بلیک باڈی 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 ریڈی ایشنز اس نون ایز ایبزوب اور ایمیٹ کا نام بھی ہم لکھ سکتے ہیں ایبزوبڈ اور ایمیٹڈ آل دا ریڈی ایشن اس نون ایز بلیک باڈی بجو آپ اپنی زندگی میں اگر ریل بلیک باڈی دیکھنا چاہتے ہیں تو وہ سورج ہے چونکہ سورج ہر طرح کی ریڈی ایشن کو ایمیٹ کرتا ہے تو بلیک باڈی کے لئے یہ کنڈیشن ہے کہ وہ ہر طرح کی ریڈی ایشن ایبزوب کرے یا ایمیٹ کرے تو اس کو ہم بلیک باڈی کہتے ہیں اگر آپ کو کوسن آتا ہے کہ بتائیے ریل ٹائم میں ہماری بلیک باڈی کونسی ہے تو وہ سن ہے جو کہ سورج ہر قسم کی بلیک باڈی کو ایمیٹ کرتا ہے یہ وہ اس بلیک باڈی کا نام دیا جو آپ ریل لائف میں دیکھ سکتے ہیں ویسے تو بلیک ہول کا نام آپ نے سنا ہوگا کہ وہ روشنی کو ہر قسم کی روشنی کو ایبزوب کر لیتا ہے یعنی ہر قسم کی ریڈی ایشن کو ایبزوب کر لیتا ہے تو بلیک ہول پرفیکٹ بلیک باڈی ہے سورج بھی پرفیکٹ بلیک باڈی ہے چونکہ یہ ہر طرح کی ریڈی ایشن کو ایمیٹ کر سکتا ہے اب اگر ہم سورج سے سورج کی ریڈی ایشن یعنی بلیک باڈی ریڈی ایشن کو سمجھنے کی کوشش کریں گے تو وہ قدریں ڈیفیکلٹ ہے پھر ہم ریل لائف میں کس طرح سے بلیک باڈی بنائیں اس کے لیے بیٹے ہمیں کاربن سوٹ کے ساتھ ایک کیوٹی بنانی پڑتی ہے ہم ایک کنکریٹ کا باکس لیتے ہیں ہم اس کی کنکریٹ کا باکس کنسیڈر کیا کنکریٹ اور اس باکس کے اندر یہ ہمارا کنکریٹ کا باکس ہے اس باکس کی جو انٹرنل سٹرکچر ہے وہ ہم ایر ریگولر سا رکھتے ہیں یہ اور اس کے اندر صرف ایک ہی انٹرنس رکھتے ہیں جس جگہ سے لائٹ داخل ہو سکتی ہے اور اس کنکریٹ کے باکس کو بنانے کے بعد اس کو اندر سے ہم کاربن سوٹ کے ساتھ پینٹ کر دیتے ہیں کاربن سوٹ is what ہم موبتی جلائیں موبتی کے اوپر تھوڑی دیر انچائی پر داگا کوئی پیپر رکھ دیں موبتی کا دھوان جمع ہوتا جائے گا تو وہ کاربن جو وہاں پر جمع ہوگی وہ کاربن سوٹ کے طور پریکٹ کرے گی اور موبتی کے دھویں سے نکلنے والی کاربن وہ 99.9% بلیک باڈی تصور کی جاتی ہے تو اس کے ساتھ آپ اس کے انٹرنل سٹرکچر کو پینٹ کر دیں پھر اب کیا کریں کہ اس میں ایک white light پھینکیں white light ہی کیوں چونکہ white light contain all the wavelength آپ اس کے اندر پھینک لیں اب اس کا سٹرکچر irregular ہے یہاں پر ٹکرائے گی کچھ absorb ہو جائے گی کچھ reflect ہو جائے گی پھر ادھر چلی جائے گی کچھ absorb ہو جائے گی کچھ reflect ہو جائے گی ادھر چلی جائے گی کچھ absorb کچھ reflect اس طریقے سے یہ اس وقت تک اس کے اندر absorption اور reflection ہوتی رہے گی جب تک کہ انٹر ہونے والی ساری کی ساری light وہ کاربن absorb نہیں کر لیتا اس طریقے سے ہم کہیں کہ ہم نے اس کو بہت ساری radiation اس کے ہاتھ میں تھما دیں اب اس black body کو آپ different temperature پر above the room temperature جب heat up کریں گے تو اس میں سے radiation نکلیں گی ان radiation کے graph کو سمجھنے کے لیے اور اس سے بننے والے results کو سمجھنے کے لیے ہم یہ experiment کر رہے ہیں ہمارا وہ result جتنا اچھی طریقے سے modern اور classical physics explain کر دے گی ہم اس theory کو اتنا زیادہ acceptable بنائیں گے اب اس کو اس طرح سے کرنے کے لیے ہم اپنی اس black body کو جو میں نے ابھی آپ کے سامنے بنائی ہے اس کو میں تھوڑا سا ایک سائیڈ پر کر کے بناتا ہوں کہ ہمارے پاس یہ ہے وہ black body وہ cavity جو اندر سے خوکلی ہے اور اس کو black suit کیا تھا اور اس کے اندر بہت ساری radiation absorb کروا دیں اب ان radiation اس کو heat up کرنا ہے جیسے اس body کو heat up کریں گے تو اس میں سے radiation نکلیں گے وہ radiation تمام direction میں پھیلنے کی کوشش کریں گے جو کہ رستہ ایک ہی ہے نکلنے کا نکل کر اس طرح پھیلنے کی کوشش کریں گے ہم اس کے سامنے رکھ دیں گے ایک mirror اور mirror اس light کو reflectable بنائے گا تو یہاں سے یہ light reflect ہوگی یہ light cry اور reflect ہوگئی اس کے آگے رکھیں گے prism یہ prism prism کا کام ہوگا کہ اس light rays کو different wavelength کے اندر تبدیل کر دینا prism میں light اس طرح سے گزرتی ہے اور پھر اس طرح سے ہو جاتی ہے prism میں سے گزرنے کے بعد ان light rays کے اندر اگر ایک سے زیادہ wavelength ہوں گی تو prism اس کو الگ الگ wavelength کے اندر شناکت کروانے کی کوشش کرے گا پھر اس کے بعد ہم ایک اور mirror رکھیں گے جو ان light rays کو اگین reflect کرے گا اور بچوں یہ reflect ہو کر ایک slit کے اندر سے گزرنے کی کوشش کریں گے اور slit is what slit آپ جانتے ہیں first stream میں بھی پڑا تھا slit ایک ایسا سراخ ہوتا ہے جس میں ایک وقت میں صرف ایک ہی طرح کی wavelength گزر سکتی ہیں باقی تمام wavelength کو absorb کروانے جائے گا یہ اس لیے کیا چونکہ اس prism سے پہلے یہ prism ہے اس prism سے پہلے light rays کے اندر بہت ساری wavelength تھیں prism میں سے گزرنے کے بعد وہ تمام wavelength الگ الگ ہو گئیں جب وہ یہاں پر آئیں گی تو ان میں سے ایک ایک wavelength کو الگ الگ ہم detect کریں گے تو اس کے آگے بیٹے ہیں slit کے بالکل سامنے ہم نے detector رکھا ہوا ہے وہ detector ان wavelength کو الگ الگ detect کرے گا وہ slit میں سے ایک ایک کر کے wavelength گزرے گی جب ایک wavelength گزر جائے گی ہم slit کو move کر دیں گے اگلی wavelength detect ہوگی پھر اس سے اگلی اس سے اگلی یہ سمجھ لیں کہ یہاں پر جو light اکٹھی ہو کر آ رہی ہے یہ میں نے بنائی تو دو ریز ہیں اصل میں اس میں بہت ساری wavelength ایسے آ رہی ہیں پہلے آپ اس blue کو detect کر رہے ہیں پھر green کو پھر red کو اور اس طرح باقی کو تمام different colors کی wavelength اس میں detect ہوں گی چونکہ wavelength بدلنے سے آپ کی radiation کی nature بدل جاتی ہے تو اس slit میں ایک وقت میں ایک wavelength اس detector کو detect ہوگی اور detector کس طرح سے detect کرے گا اس کے اندر آگے wire لگی ہوئی ہے وہ wire computer کو دی جائے گی computer اس کے wavelength سے جرنیٹ ہونے والی current کو detect کرے گا اور اس کا ایک graph plot کر دے گا جس سے میں سمجھ آئے گی کہ فلان wavelength کی انرجی زیادہ تھی اور فلان wavelength کی انرجی کم تھی جس کو آپ intensity کا بعد میں نام دے دیں گے یہ detector جو ہے اس کو one by one detect کر کے ایک graph draw کرے گا وہ graph کس طرح کا ہوگا that is very important اور وہ ہی ہماری discussion کا حصہ رہے گا وہ graph وچو اس طرح کا ہے کہ اس کی y-axis کے اوپر آپ intensity کی variation دیکھتے ہیں y-axis کے اوپر intensity بڑھتی ہے اور اس کے اندر y-axis کے intensity یہ ایک portion ہے جو visible region کا ہے اور visible region سے زیادہ wavelength black body میں خارج ہو رہی ہے جو کہ detectable ہیں جس کو ہم نے detect کر لیا ہے اور x-axis پر wavelength is direction میں increase ہو رہی ہے سب سے پہلے جب آپ temperature بڑھاتے ہیں تو temperature ہم نے کر لیا ہے اس کا let's suppose that وہ ہے 1000 kelvin پھر 1260 ہے پھر 1450 ہے اور پھر 1650 kelvin ہے سب سے پہلے 1000 kelvin کی اوپر اس کی graph کچھ اس طرح سے آپ کو ملتی ہے یہ graph کی variation شو کر رہی ہے کہ جب آپ کا temperature 1000 kelvin ہے تو اس 1000 kelvin کے اوپر آپ نے black body کو heat up کیا اور black body کی خصوصیت تھی اس میں all the radiation are emitted تمام wavelength کی radiation جو ہے almost emit ہوتی ہیں وہ تمام radiation جو emit ہو رہی ہیں ان کی wavelength کے حساب سے intensity کا graph اس طرح کا بنا کہ intensity پہلے بڑھ رہی ہے wavelength بڑھانے سے اور پھر کم ہو رہی ہے یہ wavelength آپ نہیں بڑھا رہے یہ wavelength اس میں سے جو نکل رہی ہے تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ جیسے ایسے نکلنے والی wavelength بڑھ رہی ہے ویسے ویسے اس کی intensity بھی بڑھ رہی ہے پھر ایک خاص wavelength کے بعد wavelength مزید بڑھتی ہے لیکن intensity decrease ہو جاتی ہے دوسرا point ہم یہ کرتے ہیں کہ جیسے ہی ہم temperature بڑھاتے ہیں اور temperature کر دیتے ہیں 1260 kelvin اس وقت ہر wavelength کے cross pound زیادہ energy emit ہوتی ہے تو اس وقت بھی یہی behavior ہے کہ wavelength جیسے اسے زیادہ wavelength emit ہو رہی ہے ویسے ویسے intensity بھی بڑھتی جا رہی ہے اور پھر ایک خاص wavelength کے بعد intensity کم ہونی شروع ہو جاتی ہے لیکن پہلے graph کی نسبت اب زیادہ energy emit ہو رہی ہے تو temperature بڑھانے سے energy emission زیادہ ہو جاتی ہے cross pounding to each wavelength پھر بچو اور آپ temperature بڑھا دیں اور یہ temperature اب آپ کر دیتے ہیں 1450 kelvin تو پھر کیا ہوتا ہے پھر ہر wavelength کے cross pond energy اور بڑھ جاتی ہے لیکن behavior same ہے کہ wavelength بڑھنے سے energy بڑھتی ہے خاص wavelength کے بعد energy کم ہونی شروع ہو جاتی ہے یعنی intensity decrease ہونی شروع ہو جاتی ہے جب آپ ایڈے temperature کر دیتے ہیں 1650 تو اس وقت بھی یہی behavior ہوتا ہے اور wavelength ہر wavelength کے cross pond زیادہ intensity emit ہوتی ہے زیادہ energy emit ہوتی ہے اور wavelength increase ہوتے ہی intensity بڑھتی ہے اور خاص point کے بعد intensity کم ہو جاتی ہے یہاں پر ذکر ہو رہا ہے ایک خاص point کا اس خاص point کو بیٹے آپ کیا نام دیتے ہیں اس خاص point کو آپ lambda max کا نام دیتے ہیں lambda m lambda m stands for کہ وہ wavelength جس کے اوپر intensity maximum ہے it doesn't mean کہ lambda maximum کا مطلب wavelength maximum wavelength maximum نہیں ہے بلکہ وہ wavelength جس پر intensity maximum ہے اور اس کے بعد intensity نے decrease ہونا دوسرے graph یہ actually میں چار graph ہیں جو میں نے یہاں پر draw کی ہیں اگلے graph میں بھی یہی کچھ ہے کہ ایک lambda maximum آتا ہے اور اس سے اگلے graph میں بھی lambda maximum آتا ہے اس سے اگلے graph کے اندر بھی lambda maximum آتا ہے lambda maximum یہ show کر رہا ہے کہ ہمارے پاس یہ black body radiation کا graph ہے یہ اس experiment کا result ہے جس کو آگے ہم نے explain کرنا ہے اس کو result کی شکل میں دیکھے وچھو ایک بات تو ہمیں clear ہے کہ اس کا جو graph بنا اصل میں اس کو سمجھنے کی خاطر ہی ہم دو theories پڑھتے ہیں ایک classical theory سے اس graph کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ what یہ graph آپ نے computer سے بنایا اور اس graph کا ایسی شکل کیوں ہے اس چیز کی explanation ہم نے مانگنی ہے اب اس graph سے ہم نے جو results conclude کرنے ہیں وہ ہم پہلے لکھ لیتے ہیں پھر ہم میں explanation کی طرف جاؤں گا میں نے بتایا تھا کہ ہمارے اس article کے پہلے حصے میں ہم ایک experiment کریں گے جو کہ black body radiation کا کیا اس experiments کے result کو conclude کریں گے اور پھر دوسرے حصے میں اس experiments کے result کو modern اور classical physics سے سمجھنے کی کوشش کریں گے جس سے ہمیں پتا چل جائے گا کہ کون سی theory جو ہے وہ زیادہ best تو آئیے اس کا پہلا result دیکھتے ہیں جو کہ ہمیں نظر آ رہا ہے کہ energy کی lambda maximum سے left اور right side پر rubber distribution نہیں ہے اگر lambda maximum پر زلدی پہنچ جاتی ہے تو بعد میں دیر تک وہ نیچے جاتی ہے اس کو بولتے ہیں non uniform distribution تو پہلا result جو black body radiation کا graph کا یہ آیا a energy energy radiated from black body is not uniformly distributed نہیں ہے دوسرا پیٹے اسی graph کو نہیں آپ نے چھوڑنا اس سے یہ result بنانے کی کوشش کرنی ہے اور بعد میں اس کو یاد کرنا دوسرا پوائنٹ ابھی میں result لکھ رہا ہوں میں اس کو explain نہیں کر رہا کیسا کیوں آیا کیوں کا انصر ہم اگلے پارٹ میں کریں گے جا گے تو پہلے پارٹ میں ہم صرف یہی سکھیں گے کہ یہ graph ہمیں بتا کیا رہا ہے اس سے information کیا گیا دروری ہیں پہلی information یہ مل رہی ہے کہ ہر graph میں ایک maximum wavelength ہے جس تک radiation بڑھتی ہے intensity بڑھتی ہے اس کے بعد intensity کم ہو جاتی ہے تو ہم اس کا جو دوسرا result لکھتے ہیں وہ یہی لکھتے ہیں کہ energy energy intensity ڑھتی ہے ڑھتی ہے when wavelength ڑھتی ہے فردر انکریز ان ویولیند کاز تو ڈیکریز انٹینسٹی انٹینسٹی میں کمی کا باحث بنتی ہے جیسے لیمڈا میکسیمم سے زیادہ آپ ویولیند کرنے کی کوشش کرتے ہیں لیمڈا میکسیمم تک انٹینسٹی بڑھے گی لیمڈا میکسیمم سے کے بعد انٹینسٹی کم ہو جائے اور لیمڈا میکسیمم کون سی ویولیند ہے ویولیند ویولیند اٹ میکسیمم انٹینسٹی آف ریڈییشن ریڈییشنز کی جہاں پر میکسیمم انٹینسٹی ہوتی ہے اس کو بیٹے لیمڈا میکس بولا جاتا ہے تیسرا حضر جو ہم اس سے ملتا ہے کہ ہر گراف ٹیمپریچر بڑھانے سے چار گراف ہیں ٹیمپریچر ڈیفرنٹ کر کے ہم نے بنائے چاروں گراف میں اگر ہم دیکھیں پہلے کا لیمڈا میکسیمم اس طرف وائی ایکسیز پر ساری ایکس ایکسیز پر اس ڈیریکشن میں ویولنٹ بڑھ رہی ہے پہلے گراف کی ویولنٹ اگر لیمڈا میکس ادھر آتی ہے یعنی وہ ویولنٹ جس پر میکسیمم انٹینسٹی ایمٹ ہوتی ہے تو اگلے کی لیمڈا میکسیمم پیچھے شفٹ ہو جاتی اس سے اگلے کی ویولنٹ اس سے پیچھے شفٹ ہو جاتی اس سے اگلے کی ویولنٹ اس سے پیچھے شفٹ ہو جاتی یہ شو کر رہی ہے کہ پہلے گراف میں جس ویولنٹ پر میکسیمم انٹینسٹی امیٹ ہوئی ہے تیمپریچر بڑھانے پر اس سے کم ویولنٹ پر لیمڈا میکسیمم آگیا یعنی کم ویولنٹ پر انٹینسٹی میکسیمم ہوگی اگر تیمپریچر آپ نے اور بڑھایا تو اس سے کم ویولنٹ پر میکسیمم ویولنٹ والی انٹینسٹی میکسیمم انٹینسٹی والی ویولنٹ آگیا تیمپریچر اور بڑھایا لیمڈا میکسیمم اور پیچھے شفٹ ہو گیا یعنی لیمڈا میکسیمم ڈکریز ہو جاتا ہے پیچھے شفٹ ہو جاتا ہے جیسے ہی آپ تیمپریچر کو انکریز کرتے ہیں تو کیا ریلیشن بنتا لیمڈا میکسیمم اور تیمپریچر کا یہ دونوں ایک دوسرے کے انورسلی پرپورشنل ہے تو میٹے اس کا تیسرا جیسری ایر اور جیسور کیا چیزیں پیچھے یا چیزیں پیچھے سامن ہو جس وгор طور دینی میکسیم اور پیچھے شیفت کیا سامنه سے قیلfunding دوسرے کیا ہے تو آپ کے پیچھے تو ب fazem منين یو دانی میکسرότεر جیسے لیمڈا میکسیم میکسیمsin پیچھے ٹو ڈیکریز لیمڈا میس ڈیکریز کی طرف شفٹ ہو جاتا ہے اور اگر ہم اس کا ریلیشن نکالیں لیمڈا میکس is inversely proportional to temperature and لیمڈا میکس is equal to constant divided by temperature temperature کو جب ملٹیپلائی کر دیں لیمڈا میکس اور temperature کا product جو ہے یہ constant رہتا ہے and this constant is called vines constant ہم کہیں گے کہ اس equation میں use ہونے والا constant this constant is vines vines scientist کا نام ہے vines constant اور اس کی value بچو 2.9 into 10 کی پاور minus 3 meter kelvin آ جائے گی wavelength کا unit meter ہے temperature کا unit kelvin تو meter kelvin اس کی units آ جائیں گے and 2.9 into 10 کی پاور minus 3 اس کے value آ جائے گی vines constant کی جو کہ ہمیں lambda maximum اور temperature relation ملتا ہے تو تیسرا result بھی میں نے اسی graph سے conclude کیا اب چوتھا اور last result یہ ہے کہ جیسے آپ temperature بڑھاتے ہیں graph آپ کا زیادہ بڑا ہو جاتا ہے ٹھیک ہے اور اگر اور temperature بڑھاتے ہیں graph اور بڑا ہو جاتا ہے temperature اور بڑھاتے ہیں graph کی peak اور بڑھ جاتی ہے جو یہ show کر رہی ہے کہ جیسے جیسے graph بڑھتا ہے تو اس کا area بھی increase ہوتا ہے تو scientists نے جب اس کے area کی calculation کی تو پتا چلا کہ black body radiation میں ایک meter square میں سے ایک second کے اندر جتنی energy نکلتی ہے وہ energy اس temperature پر اس graph کے area کے برابر ہوتی دوبارہ میں اس بات کو repeat کرتا ہوں یعنی اگر آپ ایک black body لیتے ہیں اس black body کی لمبائی ایک میٹر ہے چڑھائی ایک میٹر ہے تو وہ ایک black body بن گئی اگر آپ اس کو ایک خاص temperature پر maybe 1000 Kelvin maybe 12 60 Kelvin maybe 14 50 Kelvin maybe 16 50 Kelvin ایک specific temperature جس کو absolute temperature بولتے اس temperature پر اگر آپ اس ایک میٹر square area کی body کو heat up کرتے ہیں تو اس body میں سے ایک میٹر square area والی body میں سے ایک second کے اندر جتنی energy نکلتی ہے وہ energy اس temperature پر بنائے جانے والے intensity wavelength graph کی area کے برابر ہوگی ٹھیک ہے ہم اس چوتھے point کو لکھتے ہیں area of intensity distribution density distribution graph at absolute temperature is equal to energy emission from one meter square area area in one second second 1 second کے اندر 1 meter square area میں سے nکل n energy جو ہے وہ اس area کے برابر ہے جو absolute temperature پر ہے تو جیسے temperature بڑھائیں گے جس temperature پر اس body کو heat up کر رہے ہیں اس temperature کو بڑھائیں گے تو اس کی power 4 کے directly proportional جو ہے وہ ہماری انرجی آئے گی اور یاد رہے کہ اس انرجی کے units جو ہیں جول نہیں بلکہ جول پر سیکنڈ پر سیکنڈ پر میٹر سکیر area کے برابر ٹھیک ہے تو یہ temperature کی power 4 کے directly proportional یہ انرجی آئے گی اگر proportionality کو ختم کریں constant لگائیں گے تو sigma into t کی power 4 آ جائے this sigma is got stiff and bolts man constant is sigma کو stiff and bolts man اور اس sigma کی value آ جائے 5.67 into 10 کی power minus 8 اور اس sigma کے units اگر آپ نے نکال لے ہیں تو t کی power 4 کو اس کے نیچے لے جائیں e کے نیچے لے جائیں تو ہمارے پاس temperature کا units Kelvin ہوتے Kelvin کی power 4 اس کے نیچے چلے جائیں اور e کے units سا پہلے ہی نکال چکے joule per second per meter square اور جول per second watt کے برابر ہوتا ہے اس کا مطلب e کے units آ جائیں گے watt per meter square اور temperature اس کے نیچے چلا گیا تھا تب بھی sigma کے units آ گئے تھے تو temperature کی power 4 آ گئے minus 4 بن جائے تو watt per meter square per Kelvin کی power 4 یہ sigma کے units آ جائیں گے اور اس کی value 5.67 into 10 کی power minus 8 آئے گی اب ہم نے یہ چار results جو ہیں اس کو modern اور classical دونوں theories سے سمجھنے کی کوشش کرنی ہے میں بھی اس کو confirm کرنوں کہ سٹیفن بول سمین constant اتنا یہ اتنا ہے اب اس کو یاد کرنے کا طریقہ کیا ہے اس constant میں مواسلہ دیکھیں 2.9 جو تقریبا 3 کے برابر ہوتا ہے وہ ہی 10 کی power minus 3 بنا دی اور اس میں تو ویسے تردیب ہے 5 6 7 اور minus 8 ٹھیک ہے اس طریقے سے آپ ریڈیا پر سیکنڈ وہ ٹیمپریچر کی power 4 کے directly proportional سے ملتی ہے تو یہ چار ریزلٹ اس گراف سے نکلے ہیں اور اصل کہانی اب شروع ہوتی ہے جو کہ پارٹ 2 میں جا کے ہمیں سمجھ جاتی اس لیکچر کے کہ کس طریقے سے یہ energy distribution گراف کو سمجھ سوال یہاں پر یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ چار points آئے کیوں گراف نے ہمیں یہ information دے دی تو black body radiation non uniform distributed کیوں ہوتی not uniform distributed کو non uniform distribution کہہ سکتے ہیں تو یہ non uniform distribution کیوں ہوتی پھر یہ ایک خاص wavelength تک intensity بڑھتی کیوں ہے اس کے بعد کم کیوں ہو جاتی یہ بھی سوال پوچھیں گے modern اور classical physics پھر اس کی wavelength shift decrease کی طرف کیوں ہوتی temperature بڑھانے سے اس question کا answer بھی جانیں گے modern classical physics سے اور پھر بیٹے area of graph جو ہے temperature کی power 4 کے directly proportional کیسے ہے یہ اس طرح چیزوں کا answer جو ہے وہ ہم آنے لیکچر میں دیکھیں گے تب تک کے لیے اللہ حافظ بہت سارا خیال رکھ گے اور اس چیزوں کو دیکھ گے اللہ حافظ